ڈویلکیم یو آل دوستو یہ گاڑی میں جو آپ کو شخصیت بیٹھی ہوئی نظر آریے ہیں اس وائٹ گاڑی میں یہ ہے جی حامد اس کو تافتان بارڈر کا کنگ بھی کہا جاتا ہے اور نو ڈاوٹ یہ کنگ ہے بھی سہی بکیز جو پروسیجر تھا ہمارا امیگریشن کا اس کو اس نے بہت ہی ریپیڈلی اور بہت ہی سموثلی اور بہت ہی جلدی یعنی کہ میں اس نے امیگریشن کے تمام پروسیجر سے نکالا ادروائز ایک بیگنر کو یا فرس ٹائمر کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسپیشلی جب آپ بورڈر کروس کر رہے ہوتے ہیں اور بائی روڈ کیونکہ ایک کارنے اور مختلف قسم کے مرائل ہوتے ہیں جس میں سے آپ کو امیگریشن کے ساتھ ساتھ ایک ویسے ٹرائولر جو ہوتا ہے اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ اس نے اپنا پاسپورٹ امیگریشن کاؤنٹر پر رکھا اور اس کے بعد وہ نکل پڑا ایک بائیکر کے لیے اسپیشلی وہ بائیکس جو کہ ہیوی بائیکس ہوتی ہیں ان کے لیے آپ کو کارنے کارنے کے پروسیجرز ان تمام چیزوں کو فالو کرنا پڑتا ہے اچھا یہاں آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلو کہ ایران ہلو گائیز ویلکم یو بیک ویلکم یو وانس اگین کارنے اور سارا پروسیجر کمپلیٹ ہو چکے جی اب الحمدللہ بلالوین کچھ ہی دیر میں ہم لوگ ایران کی روڈوں پر ہوں گے اور یہاں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلو کہ ایران کی جتنے بھی ٹرافک قوانین ہیں وہ لیفت انڈ ڈرائیو ہیں جن کے ڈرائیور ریف سائٹ پر بیٹھتا ہے اور پسنجر رائٹ سائٹ پر ہوتا ہے اس سے ر Очень ساتج یہاں ہے وہ روڈ کے بیٹھا ساتج ہیں کہ جن کے لحوم pretty opposite کہ ہم لاہور پر ریفت کر رہے ہوتا ہے روڈ کے لہوڈ کے لحوم ساتج ہیں اس سے روڈ کے گاڑوں ہお願いします یہ ہے سکتے ہیں یہ ساتھ سکتے ہیں آپ کو ترامل کر رہاں ہمارے ہیں میں ہمارے میں ہمارے پر ہمارے ہمارے پر ہمارے ہمارے پر لاسکتے ہیں اگل آپ کا خرام کریں آمد بای چلے let's move امیر ساااا امیر سااا ماشا اللہ لہا دے کسارے بائیس امیر اس سے کہتے شکار بے لے کھوٹی ہگانا رونے کا اوکی یہ کدے سے جانے ماں مارو 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 جو دل کرے مارو ملحے لیمارو اللہ ملحے لہمارو اکی ایسار ٹھیک ہوں لیکن رفتہ ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ہماری چاہاں ہماری چاہاں دوستو یہ گاڑی میں جو آپ کو شخصیت بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے اس وائٹ گاڑی میں یہ ہے جی حامد اس کو تافتان بارڈر کا کنگ بھی کہا جاتا ہے اور نو ڈاوڈ یہ کنگ ہے بھی سہی بکیز جو پروسیجر تھا ہمارا امیگریشن کا اس کو اس نے بہت ہی ریپیٹلی اور بہت ہی سموثلی اور بہت ہی جلدی یعنی کہ میں اس نے امیگریشن کے تمام پروسیجر سے نکالا ادروائز ایک بیگنر کو جا فرس ٹائمر کو بہت مشکلات کا سامنا کر کرنا پڑتا ہے اسپیشلی جب آپ بورڈر کروس کر رہے ہوتے ہیں اور بائی روڈ کیونکہ ایک کارنے اور مختلف قسم کے مرائل ہوتے ہیں جس میں سے آپ کو امیگریشن کے ساتھ ساتھ ایک ویسے ٹرائولر جو ہوتا ہے اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ اس نے اپنا پاسپورٹ امیگریشن کاؤنٹر پر رکھا اور اس کے بعد وہ نکل پڑا بٹ ایک بائیکر کے لیے اسپیشلی وہ بائیکس جو کہ ہیوی بائیکس ہوتی ہیں ان کے لیے آپ کو کارنے کارنے کے پروسیجرز ان تمام چیزوں کو فالو کرنا پڑتا ہے اچھا یہاں آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلو کہ ایران میں چونکہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے تو جو بائیکس ہیں وہ آپ کے چلیں گے آن دے رائٹ سائیڈ آف دے روڈ اور تھوڑی سی شروع میں آپ کو آدھا گھنٹہ ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے جیسا کہ ہمیں بھی شروع شروع میں ہوا تو مکرم صاحب نے یہاں پر ہمیں ایک اچھی گائیڈ لائن یہ دی کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے رائٹ سائیڈ کے ج جو ہارٹ شولڈر ہے اس کو فالو کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے آدھے گھنٹے کے بعد آپ لوگ ایمیون ہو جائیں گے اس سسٹم کے ساتھ اس نیلگوہ آسمان کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے چلیں کہ ابھی ہم لوگ یہ میر جاوہ کا ایریا جسے کروس کر رہے ہیں اور میر جاوہ کے ساتھ ہی لیفٹ سائیڈ کے اوپر ایک پیٹرول پمپ ہے جہاں پر ہم جا کے رکیں گے اچھا اس ایریا میں پیٹرول کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے یہاں پر گورنمنٹ نے کچ انسٹرکشنز یہ دیوئی ہیں کہ آپ کیش یا کسی بھی کرنسی کی صورت میں پیٹرول فیول اپنی گاڑی میں یا بائکس میں نہیں ڈلوا سکتے ہیں صرف ایرانی نیشنل ہوگا وہ اپنا کارڈ دے گا اور اس کارڈ کی بیس کے اوپر آپ کو پیٹرول جو ہے وہاں سے دس لیٹر ملے گا اور پھر آپ ان کے پہلے شہر جس کا نام زہدان ہے وہاں پر پہنچیں گے ٹھیک ہے جی تو سٹے ٹیونڈ ویڈ آس انجوائی دس ویلاغ اور اس خوبصورت نیلگو اسمان کو دیکھتے ہوئے انجوائی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ رہیے اور یہ جو ٹریول ہے یہ انسان کو بہت کچھ سکاتا ہے اور بہت سارے ایسے مرائل آتے ہیں جس میں سے جب آپ گزرتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں تو کیپ گوئنگ ان کیپ انجوائنگ اور زندگی اسی کا نام ہے سٹے ٹیونڈ ویڈ آس سٹے ٹیونڈ ویڈ آس ڈیسٹینیشن مینز اپنے فرس پیٹرول پمپ پر پہنچکے ہیں اور آپ سے اگزیکٹلی سو میٹر کے بعد وہ پیٹرول پمپ ہے جہاں سے ہم اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول لوائیں گے اور بہت سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری تقریبا پندرہ بائک تھیں اور ان میں دس لیٹر پر بائک پیٹرول جو ہے وہ ہم نے یہاں سے فیل کر آیا اور اس ری فیولنگ کے بعد پھر ہم لوگوں نے اپنا جو رخت سفر ہے وہ باندھا ٹوورز زہدان کے لیے جہاں پر زہدان کی گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک ایک سیرمینی تھی جس کو ہم نے اٹینڈ کرنا تھا اور ان کے ساتھ لنچ کرنا تھا تو لینجی پہنچ گے ہم لوگ پیٹرول مم پے تو یہاں براہ آلموس سمیت تقریباً بیس سے پچیس منٹ لگے بلکہ ہاں تقریباً ہی تھی دیری لگی کیونکہ اتنے سارے بائک میں جب آپ پیٹرول فیول کرنے میں تو ٹائم تو کافی سارا لگتا ہے تو لڑکوں نے کافی مزدار گپ چپ چٹ چٹس ہوتی رہی اور سکالا کا ہمیں یعنی جو کارڈو ڈیوائز جو کہ تمام ہیلمٹس میں موسکلی لگی بھی تھی اس کا بینیفیڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بائک کے ساتھ ایک واکی ٹاکی کی ترور کنیکٹڈ رہتے ہیں اور اس کنیکٹیویٹی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو رائیڈر آپ کے سب سے آگے ہوتا ہے جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو گائیڈ بھی کرتا جاتا ہے اور آپ کو یہ بتاتا بھی رہتا ہے کہ ر اور پھر آپ کی آپس میں کمیونکیشن چٹ چٹ گپ شپ رہتی ہے آپ یہ سامنے میرے رائٹ سیٹ پہ ابھی دیکھی رہے ہیں کہ یہ یہ اماد روحل ہیں اور یہ سامنے بلو کاسٹیوم کے اندر جو ہمارے پیارے لولی تارک بھائی اور شینی کولا آپ کو نظر آ رہا ہوگا شینی کولا جو تھے ہمارے سپانسر ایم ٹی ایم این شینی کولا وہ بھی میرے ساتھ ایران کے پورے ٹور پہ رہے اور ہمارے کچھ تین بائیکرز تین یا دو بائیکرز جو تھے ہمارے وہ تھ کراچی اور ایک بائیکر ہمارے سعود راہ میں جو تھے وہ تھے فرم سائی وال اور باقی تقریباً آلموسٹ بارہ بائیکرز جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے وہ تھے جناب لاہور سے اور میرے سامنے آئی تینک سو یہ کون ہے جی مقرم ترین صاحب میں آہ آم ناٹ شور سو آہ یہاں سے اب ہم فیول لیں گے جی اور فیول لینے کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ آہ زائدان کی طرف اور رائٹ سائیڈ پہ یہ جو کھڑے ہوئے ہیں ریڈ کلر کی جیکٹ میں ریڈ ان بلو جیکٹ میں یہ ہمارے خوبصورت جناب شراز سمی صاحب ہیں ہیلو جی گوڈ ایوننگ انڈ آہ ویری ویری وارم ویلکم فرام زہدان آہ زہدان جو ہے جی یہ سیستان پروونس جو ہے سیستان بلوچستان کا جو کیپٹل سیٹی ہے وہ ہے زہدان جہاں ہم آج پہنچے تھے تقریباً شام کو تین چار وجہ کے قریب اور ابھی اس ٹائم میں ہم لوگ ٹھہر رہے ہیں اس کا نام ابھی بجے اگزیکٹ نہیں پتا کیا ہے چلائیں آپ کو ریوم ویو کراتے ہیں یہ ہے جی سنگل بیڈ ہیں دو عدد اور یہ کچھ چارجنگ ڈیوائسیز میں لگی ہیں چارجنگ کے لیے اور اس سائیڈ کے پر واش روم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لابی اریا ہے یہ پورا لابی اریا جی میرا جنوم ہے اس کا نمبر ہے 108 اور میں تھا جو میرے دوست ہیں ان کا 109 ہے تو آج کا جو ہمارا پلان ہے جی وہ یہی ہے کہ ہم لوگ آج کے دن یہی رہیں گے زائیدان میں مزانے بھی شروع ہو گیا میرا خیال ہے آج کا دن جی زائیدان کے لیے اور انشاءاللہ عزیز کل یہاں سے چلیں گے اور جائیں گے بام ٹھیک ہے جی اور ٹرپ کی جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ سے کچھ شیئر کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی آہ یہاں پر بیس سے پچیس دن کا سٹے ہوگا جس میں ہم نورتھ آف ایران بھی کوشش کریں گے وہ بھی دیکھیں گے کہ کیسپین سی تک جائیں گے انشاءاللہ اور ان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں جس میں زائیدان ہے اس سے بعد آگے یہ جیسے بام ہو گیا اس کے بعد مخصر بھی سے ہوتے ہوئے پھر تہران وہاں سے پھر مشہد بھی جائیں گے مشہد کے بعد اور بھی یزد ہے اور کافی زرش ہے سو بیس پچیس دن بھی فول انٹرٹینمنٹ چلے گی انشاءاللہ جو آج کوشش کریں گے کہ اگر بن سکا تو آج کا جو بلوگ ہے وہ آج رات میں بنا کے تو آپ ڈیٹ کر دیں گے آپ کو فرم لاہور تل آہ زائیدان تک لیے ٹھیک ہے جی سو ملتے ہیں پھر آپ سے